اسلام علیکم میں ہوں اثر کازمی گزشتہ دو ماہ سے تقریباً پاکستان میں ایکس کی سرویس بند ہے اس کی کیا وجہ ہے مختلف خبریں سامنے آتی رہی پہلے تو حکومت یہ کہتی رہی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اگر کسی وزیر سے بھی پوچھا گیا تو اس نے بھی آگے سے ٹال دیا گزشتہ روز ایکس یعنی ٹویٹر نے خود بھی ٹویٹ کی اور اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم حکومت پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے جو کنسرنز ہیں ان کے جو تحفظات ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ جو چیز ہے جو سمجھنے کی بات ہے یہ پوری قوم بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر ایکس یعنی ٹویٹر کی سرویس کیوں بند کی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں وزارت داخلہ نے بتایا کہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس وجہ سے ایکس کی سرویس کو بند کیا گیا ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو تمام حکومتی جو محکمے ہیں وہ آپ کو ایکس کے اوپر نظر آ رہے ہیں وزراء جو ہیں وہ ایکس کے اوپر ٹویٹس کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب ٹویٹس کر رہے ہیں وزارتیں ٹویٹ کر رہی ہیں یہاں تک کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ٹویٹ کر رہے ہیں تو جس طریقے سے ایکس کو سمجھ نہیں آ رہی ٹویٹر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت پاکستان کے کیا کنسرنز ہیں اسی طریقے سے ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب اگر وہاں پہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو پھر اس پلیٹ فارم کو بند کر دیں وہاں پہ پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے کیوں ٹویٹس کر رہے ہیں حکومتی شخصیات کیوں ٹویٹس کر رہی ہیں یہاں تک کہ سندھ آئی کورٹ کے چیف جسس صاحب نے فرمایا کہ پوری دنیا میں آپ مزاق بنا رہے ہیں اگر آپ نے ایک پلیٹ فارم کو بند کرنا ہے تو آپ بند کریں اگر آپ نے بند نہیں کرنا تو اس کو بحال کریں آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو نگران جو حکومت تھی وہ بھی یہ کہتی تھی کہ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے نوٹیفکیشن آیا اب کوئی نوٹیفکیشن بھی سامنے آ گیا ہے امید ہم کرتے ہیں کہ جو حکومت کے کنسرنز ہیں وہ ایکس بھی سمجھ پائے گا اور یہ قوم بھی سمجھ پائے گی کہ آخر یہ کنسرنز کیا ہیں آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہوا صدر مملکت آصف زرداری صاحب نے اس اجلاس سے خطاب کیا وہاں پہ اتجاج بھی ہوا نعرے بھی لگے غیر ملکی صفیر بھی وہاں پہ بیٹھے تھے اب صدر صاحب کا انتخاب بھی ہو گیا سینٹ کے الیکشن بھی کافی تک ہو گئے وفاق میں بھی حکومت آ گئی سوبو میں بھی حکومت آ گئی اب ملکی سیاست آگے کس طرف جا رہی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں ان کی کیا وجہ ہے باقی جو حالات ہیں اس وقت معیشت کے کیا اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے بہت سارے معاملات ہیں جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے